بارکاتو میں اس قابل نہیں کاری زیادہ حق صاحب بات کر رہ سن میرا گچ بھریا گیا کب بھرانی محتل کو بھرا ورنہ اسی ایک پیسے دے نہیں ایک پیسے دے بھی دوستانوں پتہ نہیں کی سمجھ نہیں آئی میں اس قابل نہیں جس تسی کہہ رہے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ والسلام علی رسول اللہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ملتا ہے ملتا ہے وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ ہم الى الجنة الزمراء حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة ما شاء الله خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أصحاب يا أصحاب می تو نادان ہی تھا دان اس تب إلى كما نت fera خطیبِ ایشیا سبحان اللہ فرما دینے میں تو نادا نہیں تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا پرلاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوہ نہ کیا بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون محمد صادق بھول ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر بولیں گا تے گل بڑھے گی ورنہ تقریب میں تو نہیں ہونی پہلے میں غم زدہ جی لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر لکھنا نہیں آندھا کی کریا کر بول بول ذرا کی کریا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لئے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی لا رعیب نہ ختم اور علی لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے انسان جینے کا کرینا تو سرور کونیل کے فرمان پڑھا کر اللہم سلی علی محمد محمد میرا دل ٹھریا کے لئے رک پہندے نے محبتہ آنے کھچا پہندی آنے جی تو آپ کا دعا ماندہ ہے جی میرے سنے بھی وعلا آل محمد و بارد و سلم و سلی علی حمد حمد و سنا اللہ جلہ جلالہ و واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسنِ عادا دشمنوں کے بھی محسن مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے اگر عجیبی نہیں سمجھے خطیبِ پاکستان مولانا محمد شریف علابادی جی زبان نے سمجھا وہاں جیڑی زبان او تو انہوں سڑا گئے نے فال سکھا گئے نے شیرانی زبان کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے رحمتِ عام کا پیغام سنا دیتے گئے ذکرِ سرکار چلے جب بھی جہانِ دل میں فکر و احساس میں نہیں شمعیں جلا دیتے ہیں ان کے تذکار کی خوشبو سے مہگتا ہے جہان جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں یہ ترجمہ محسنِ عادادہ دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو بولیں بولیں سارے پتھر مارنے والوں کو ایک دعا نہیں نا 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 میرے سونے میں یہ نہیں کہتا جو خطیب آدمی نے پوری زندگی اپنی سرف کر کے ایک ایک جملہ آپ کے لئے تلاش کر کے لایا ہوتا ہے سارے وہی جملے بولنا شروع کر دیں نہیں نہیں کم مز کم خطیب جو جملہ ایک مرتبہ بول دے اس کو رفیٹ کرنے کی عادت تو ڈالیں دہرائیں تو سہی نا ایک دعا نہیں نہیں پتھر مارنے والوں کو لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر مرشد رہبرو رہنما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائنات دے قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ 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 سمجھ نہیں پائے سلاللہ وآلہ سلاللہ علیہ وآلہ بولو سلاللہ علیہ وآلہ میں دو تن چار واری رپیٹ کیوں کروایا ہے آلہ سن 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 کے تقریران ہیں جی زین تھک جاندے آخر انسان ہے تو تسی اپنی موجز بیٹھے رہو کال نو کوئی بندہ کوسٹن کر سکتا ہے دیکھو جی آلدہ تے ذکر ہیں آل نو مندے مندے کوئی نہیں اہمیں مار دیندے تے تسی جواب دین جو گے تے ہو گئے نا تسی کہو گے ساڑی تے گل ہی آل تو شروع اندی پئی ہے ساڑی گل ہی آل تو شروع اندی ہے اگر آلِ رسول نو صحابہ اور آلِ بیعت نو ساڑے ایمان چو کٹ دیتا جاہے ایمہ انہوں جنت اچنے لے جا سکتا ہے صلی اللہ انہوں سے نہ پھل ہوگئے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہی 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 انہوں سے پیارے 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 دوستوں زرگوں موززین کرام زی وقار علماء کرام اور عزیز طلبائی کرام اور میری قابلِ صد احترام ماؤں محززات بہنو اسی طریقے نال جتنے بھی محززین تُسا تشریف لے آئے ہو جلسے دی رونک اور جلسے دی بہار سارے ادھا مول و تاہ پہندہ ہے جو تُس ہی اتنی کثیر تعداد اندر تشریف لے آندے ہو اگر تُسا نہ آب ہو تساڑا بھی کوئی مول نہیں کیوں جی میرے پیارے ہو تو ادھا بہت مین کردار ہے اتنی دیر تک اتنا بیٹھ کر کے ہمہ تنکوشوں کے دعا تک اتنا بیٹھنا اتنا پھریا ہویا بجمع پنڈال تور تک ساری سر ردرہ دینے اللہ تعالیٰ توڑیس پیار اور محبت بھرے انداز القبول و منظور فرمائے جی میرے پیارے سونے ویر میرے ذمہ میرے برخوردار میرے بھتیجے جناب حضرت مولانا حافظ عامر صدیقی بن قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ تعالی انہ نے مضمون لائے اور شیڈول جاری بھی ہویا جگہ جگہ تے پہنچ بھی گیا ہوئے گا کہ جناب روز محشر نجات کیسے ممکن ہے اللہ اکبر اللہ سب تو پہلی بات توجہ فرما ہو ذرا اللہ اکبر اللہ اگر نجات چاندے ہوتے سنے آجے ذرا توجہ دینا فرمایا جی انہ الذین قالو ربنا اللہ آہ 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 آ قرآن کے اندائے لجات کنہ لوگاں دیئے فرمایا تم مستقام پھر ڈٹ گئے پکے ہو گئے رب ان اللہ کہہ کے ساتھا رب اللہ آئے نباہ چھڑے آئے اللہ نے فرمایا سن لو میرے سنے میرے بندوں میرے پیاروں سن لو ساڑے دربار اندر نکدو نکد انعام ادھارہ باندھ نے فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نَا جَنُوا اپنا خَوْفُ عَلَا بُلْ جَنَّهِمْ اولائِقَ اصحاب الجنّہ خالدی نفیحہ ادھارہ بندفلے شوق میں شرینگیں جسا ام بینا کانو یا ملو اللہ اکبر اللہ یہی تو لوگ ہیں جنت والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ پر ماں دینے اے جناب کیوں ہمیشہ کی ملیے رب اللہ کہہ کے انہوں نے باندیاں غویاں ماراں خانجی وجہ کر کے جزام بی ما کانو یا ملو ایج نجات ممکن ہو گئی تو ہڑے عمل نہ دے بدلے سوڑے آ اے دربیق ذرا غورت کانتو جنال بات رو سوڑنا سلمان بن عبد الملک شام دے علاقے تو چلنے حاج کرنے واسدے مکہ مکرمہ دے اندر حاج کرنے دے بعد مدینہ منبرہ دے اللہ تشریف لے گئے وہ تھے مسجد نفید امام مسلح رسولت حدیث بڑھانے والے حدیث دا ترس دینے والے اور ممبر رسولت خطاب فرمانے والے محدث ابو حاظم رحمہ اللہ و تعالی انہا لال ملاقات ہوئیے گلنہ تھے بہت ساریاں ہوئیاں لیکن میں اپنے مضمون تھے رہنا چاہنا تو دی پوئنٹ بات کرنا چاہنا مضمون دی گل کرئیے انہا ساریاں گلنہ چوئے گلے بھی ہوئی سلمان بن عبد الملک پوچھ دینے ابو حاظم نو دس سو لوگان دی پیشی اللہ دے دربار اور اندر کیڑی سورت اندر ہوئے گی حضرت ابو حاظم کہنے لگے اے گل سمجھ لینی تے آسانے انجھ سمجھو اگر نیک کو کار بندہ اللہ دے دربار اچھ پیشو ہے روزے محشر نجات کیسے ممکن ہے توجہ فرمانا اللہ دے دربار اندر اگر نیک بندہ انہا سمجھو اے جی اوڈی پیشی انجھ ہوئے گی جویں کہ کوئی بندہ اپنے کاروبار دی گرد نال آؤٹ آب کنٹری گیا ہوئے بار دے ممالک اندر دو چار سال پنیا چھین سال آباد واپس لوٹے بڑی ساری دولت لے کے درمو دیار درمو دینار تر ریال لے کے واپس لوٹے اور جناب امید کھار والے اہل خانہ اے دیا خدمتہ کر دے پھرنگے داریاں ہنیاں پھرنگیاں اس طرح سونیاں نیک بندہ جد روزے محشر اللہ دے دربار اندر جائے گا عرش والا اعلان کر دے نزولا من غفور الرحیم اے بندہ رب دا میمان ہوئے گا عرش والا آب دا میز بان ہوئے گا آہو اکبر اللہ برا بندہ یہ سمجھو جرا برا بندہ جد روزے محشر پیش ہوئے گا نا اللہ دے دربار اندر انج سمجھو جنے کسے ظالمہ قادہ غلام چوری کر کے دوڑیاں ہوئیں انہیں مگر پیادے دڑائے ہون ہتھ کریاں مار کے پیرہ اندر بیڑیاں ڈال کر کے گلے اندر توق پا کر کے توق ڈال کر کے باب بھولا کر کے بند جوڑ کر کے ظالمہ قادہ سامنے کسور وار غلام پیش کیتا گیا ہے یہ بنیاں جوڑیا ہویا کسور وار غلام اپنے ظالمہ قادہ سامنے منتہ کردہ ہویا ترلے کردہ ہویا کمبتیاں کمبتیاں ڈردیاں ڈردیاں سیک سیک کے گھبرایا ہویا ڈال کرے گا ہے اے جمیں اے اپنے مالک دے سامنے کابل لانت اور کابل نفرت ہوئے گا اسے پرہ پورا بندہ ویروز محشد اللہ دے دربار اندر کابل لانت کابل نفرت ہوئے گا تے چناب سلیمان بن عبدالملک کہندے نے چلو لوگ آندھا چھڑو کام مز کام محلوب پتا چل جائے سلیمان بن عبدالملک تیری پیشی کیڑی سورت اندر ہوئے گی ابو آزم کہندے نے اے گلپ اللہ دے قرآن نے دا سڑیے کہندے نے کیڑیاں تاندیم در نالی پر دینے بے شک نیک لوگ اللہ دیاں نیمتاں دے اندر ہونگے وَإِنَّ الْفُدْجَا وَلَفِي جَعِيمِ بُرے نوگ جہنب دا بالر بن گئے سلیمان بن عبدالملک بولے کہندے نے ابو حازم اگر انجام کار آمال تے منحصر گئے جے گل عملاتے مکنیے تے اللہ دی رحمت کی ہوئی اے وی اللہ دے قرآن کو لگ پچھ لینے کہندے کیڑیات اندر نالیات پر دینے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک نیک لوگ اللہ دی رحمت کری یعنی کری رحمت جری اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اللَّهِ دی رحمت نیک لوگان دے نیرے ہویا کر دیئے سُلیمان بن عبد الملقب کا جواں سولے خوئے ڈب ڈبا دیا ہویا کانا رودیاں رودیاں اٹھ کے چل پہندے نے کہندے نے ابو حازم تیریاں ایو جیاں گل نہ سنتی میرے اندل تاب نہیں روزیں بہشر نجات کیسے ممکن ہے اے در بیکھنا میرے اطواد پیارے مابو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو یعنی حدیث دی کتابیں صحیح سندنال حدیث موجودیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خود بارشاد فرمانے وازدیں کوئی بات کرنی سی خطاب فرمانا سی اللہ دے نبی کرے ہوئے آپ نے فرمائے ان الحمدللہ اما بعد اللہ دے حمد و صلات و بعد میرے نبی میں دو کھینٹے آنڈا خطاب نے فرمایا دو منتہ آنڈا خطاب نے فرمایا بلکہ صرف اور صرف دو جملے آنڈا خطاب اللہ دے نبی فرما دے نسابیوں دو چیزہ نو مت بھلڑا ایک جنت دوسری جہنم باس آباز مکمل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے صحابی میں صحابہ پہ ایک دنے میرے نبی درخی انور وال حضرت چیرے تھے اے میں رخ سارا تھے چھم چھم اکاں سبار یعنی حضور اتنا زیادہ روئے رو رو کر کے آقا دیداری مبارکہ سوانال بھج گئی اس طرح میرے نبی روز بیشن نجات کیسے ممکن ہے نجات اکمی ہوئے گی اے در بیکھنا وسیق اللہ دی پہلے ان اللہ دینا قالو ربنا اللہ سم مستقامو سنیا ان دوسرا پوینٹ سنیا سونیوں توحید ہووے اتنا تیرا دل بھی ساف ہونا چاہیدائے اندر تکوے والا بنا لائے تے نجات ہو جائے گی عمل تھوڑے بھی ہونگے گنتی تے اندر عمل بڑے زیادہ بڑیاں حجاتے بڑیاں نمازہ بڑے خطاب کرنے کاریاں تے مولویاں خطیبہ بے بڑے ہونگے لیکن یاد رکھو اندر صاف نہ ہویا دل اندر حسد جیسی بھماری کینے جیسی بھماری سار اندروں نہ نکلے حسد تو پاک دل خووے تے پھر تکوے والا دل بن جائے اللہ دنبی نے فرمایا تکوہ ہاں ہونہ اللہ دنبی نے دل ورن اشارہ کر کے فرمایا سی تکوہ ایتھے ہندائے کچھے ہندائے تکوہ دل دا تعلق دل دیا کون جاندہ ہے بولنا ترہا اللہ کلہ اللہ ہی جاندہ ہے تے پھر تیرے دل دا دل دیا کلیا کلیا رمزانو دل دے ارادیانو اللہ جاندہ ہے دل دے خیالات اللہ جاندہ ہے تے سونیاں تے دل تیرا کے خوزے اعلومی بس تاکا تکوہ ہے نکہ اندرے تیرے دل دا تعلق صرف رب نہ لونا چاہیے اللہ نے آل صاف کر لے دل نوں تے پھر بیک نجات روز محشد نجات ہو جائے گی انشاءاللہ ادھر بیکنا اللہ کریہ نے فرمایا ان اللہ دین تاقو جی ان اللہ دی ادھر وسیق اللہ دین تاقو ربہم الیل جلت زمارہ جیڑے لوگ ایک وری تقویہ اختیار کر لے دینے اللہ کو لو ڈر گیا ہے کیوں جی دل متقی پرہیزگار بن گیا سبحان اللہ میرے پیارے ویر قدی غور نہیں کیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وری صحابی رسول نے فرمایا انہیں بچیا تکویہ کہری چیز آپ نے فرمایا تیرا جھاڑیاں دے کسے جنگل کانٹے دار کنڈیاں والے جنگل دے بچو گزر ہوئے آئے فرمایا کمیں گزر دے ہو سونیا کپڑے پونج کے کدروں نیمہ خوکے کدروں سجے کدروں خبے کدروں جناب ایوے چھوک گار کے لنگنے کنڈیاں تو بچ بچا کے آپ نے فرمایا دنیا ایوے گزار برائیاں تو غلطیاں تو جناب شرک تو بیدات تو نجاست تو ہے جی برے برے کمہ تو ایج بچ بچا کے لنگنا تے ہوئی تک آئے جی جی اونگ سمجھ دنو قرآن دیا سمجھ جاوے وصیق اللذی نتاقو رب ہم الال جنت زمارہ فرمایا تقوی بالیانو دیکھو نجا تن دی بھئی یہ تکوی بالیانو جنت دے قریب جنت دی طرف گروہ دی شکل جماعت تا جتھ دی شکل اندر لیاند آجائے گا جتھ دی شکل دے اندر ایوے جناب لیاند آجائے گا تکوی بالیانو فرمایا ایک ایک بندہ نہیں آئے گا واریاں آز دے لینہ نہیں لانیا پینیا نہیں سمجھے نہیں سمجھے لینہ آجائے اوخویا کر دیں لینہ آجائے اوخویا کر دیں کیڑے جیڑے جیڑے مجھرے مہور جنگ تی تے بادشاہ خوئے گا تے بادشاہ نو بادشاہ مانو کدی لینہ چا لگنا پی ہے بولو لوگ پہلے ہی پھل پکڑ کے ہار پکڑ کے اور جناب دروازے کھول کے انفزار چھلی کھڑے ہاں 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 جی 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 اے دروازے اللہ اکبر گال سمجھی آجے یہ جنت در جو ہی جناب قرآن کہندہ حَتَّا إِذَا جَا اُوحَا وَا پُتِعَت أَبْوَا بُوحَا جو ہی جنت قریبان کے تقوے والے میں کیا جے نجات کی میں ہوتی پہئی جو ہی جلد قریبان گے تے اُنہا ایک سیکنڈ بھی انتظار نہیں کرنا پہنا ایک سیکنڈ بھی اُبْتے نہیں رکنا پہنا فرمایا جو ہی جلد قریبان گے وَا پُتِعَت أَبْوَا بُوحَا جنت دروازے کھول دیتے جانگے دروازے کھلنگے وَقَالَ لَا اُمْ خَزَلَتُهَا سَلَابُ الْعَلَيْكُمْ سَلَابُ الْعَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَدْخُلُوْا خَالِدِ سَلَابُ الْعَلَيْكُمْ جَوْ 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 جَنَّتِ ہمیشہ ہمیشہ واسطے داخل ہو جائے چنگے رہے ہو موجہ مانو خوش خطریاں خَالِ جَنَّت سَلَابُ الْعَلَيْكُمْ سَلَابُ الْعَلَيْكُمْ جی جی روزِ محسن رجات کیسے ممکن سمجھتیا جانا میرے پیارے بھیر اے دل غور نال باطل سُنیا جی اللہ خو اکبر میرے نبی صلی اللہ صلی اللہ ایک مرتبہ اپنا بیان کرنا چاندے شان اپنا بیان خطاب ارشاد فرمانا چاندے شان میرے نبی اس میں معمول کھڑے خوئے خطبہ ارشاد فرمایا آجے تک خطاب شروع نہیں ہویا ایک زور دار تماکہ دار آواز حائد تھی میرے نبی صلی اللہ 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 اللہ دے نبی فرما دنے صحابیوں فلا قدی آواز صحاب ارز کر دنے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے کی مطلب اللہ جڑا عالم القیبی علی ممپی ذات صدور سینی آدھ بھی جانے والا انہوں پتہ یا پھر سونے آن وہی تو ہاتھے پہ اتر دیئے وہی دے دریئے تو انہوں پتہ چلیا ہوئے گا میرے نبی فرما دنے قال آنا ام جی جی میرے تے آسم آنا تو وہی ناظر ہوئیے اللہ نے بخی دریئے دس آئے آج تو ستر سال قبل جہنم دے اندر کا پتہ سٹی آگیا پوری رفتار دنال جہنم دے طیب نے صبر کردار آ کردار آ ایتے جناب خاری شریف دی عدیس ہی موجود ہے ستر سال حسلم شریف اندر بھی موجود شریف دے الفات ستر سال اس پتر نو جہنم دی اندر پہنچ رواست لگے آگے خرد یہ جناب پتر سفر کردار آ کردار آ ستر سال آ بہت ہر جا کے جہنم دی اندر گری آئے عیدے گرنے دی آواز صحابہ بین اندر قرآن عمی مجم دے خس یا سس کی آدیاں آزا بلند ہو لگ گئیا ایک مار روج جس والا غری بڑا جیسا بھی اتنا زیادہ روندہ ہے ادھا روندہ تو تھامی آئی ری جا رہ آئے روندہ روندہ کھڑے خو جاندہ ہے یہ دی زبان تو نکلتا ہے اللہ خیب اللہ کہنا میں اپنی اللہ کو لو ڈر گیا اللہ کو لو ڈر گیا سمجھ لو سوریا جڑا اپنی اللہ کو لو ڈر گیا وہ چلت چوار گیا یہ نجات کیسے جی 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 کہن دے زی امی خاف اللہ امی خاف اللہ ایک ہوئی مدیفہ زبان تجاری گی تے شدہ جا کے اپنی چار پائی تے ڈگ پہند آئے یہ تے منجی تو ٹھون جو گئی نہ رہا منجی نال منجی بندہ چلا گیا اللہ دے نبی کئی دل جو نماز تے نانو نام اکھے میرے نبی ایک دن نماز تو فارغ ہوئے صحابہ ورخ انور کر کے بی گئے لہت نبی فرما دنے صحابی او اجڑا میرا مار روط غریب راجہ صحابی جنم دیا دا ذکر سن کے سب تو زیاد آرون دا سی امہ نو اس دن دے بعد نظر نہیں آیا ان کی بڑی صحاب آرز کر دنے سوڑیاں پتا کرنے دے بات دس زکنیاں یہ مسئلہ ہے حق مسئلہ ہے علیہ حدیث پتا کرنے دے بات دس زکنیاں میرے نبی فرما جاؤ پتا لگاؤ صحابہ گئے اجازت لے کے پردہ کروا کے دو گرد اندر دا خلوئے لیکھیا بندہ کا دا اڈیاں دی دا گوشت ختم ہو گیا بلکہ چمڑی بچ سم دی ہڈیاں دے نال اس کو چمڑی ہو ہی نظران دی درون جی شکل بنی ہو گئے صحابہ تے آپ دی دائی ہو گئے اللہ دے نبی نو آ کے دس سنیاں دے چیرے وال بیکھیاں تے بیکھی آئی نہیں جا درون جی شکل بنی ہو گئے مجی نظری نہیں آندہ میرے نبی دی تیمار داری واسط چل پہ ہا ہا دی بھرے صحابی دی تیمار داری واسط میرے نبی جا رہنے دی بھمار برزی کر نواز تے میرے نبی نے جو فرمایا تے سونے کر کے بھی بکھا سے جی بھمار نو پوچھ گئے اپنے کاروبار تے چلا جام رہے سارا دن کاروبار کر دار اندھ آئے جناب اللہ سونا دی واسط ستر ہزار فرشتیان حکم دیں دائے میرے اس بند واسط جی بھمار نو پوچھ گئے اپنے کاروبار تے گیا اے دی باست بخشت دیا دعا غروب آف تاب تک جاری رکھو اللہ شام نو کاران دا کسے بیمار کو ٹھوٹ جان دا لاباسا تہور انشاءاللہ اے تکلیف جڑی ہے نا بیماری یہ تیرے گناہ نو تو دے گی گناہ مان کفار بن سوڑے میرے لیا کو دو چملے دی دل جو بول جا ستا سو رہے ساری رات خرات مار ستا پہ مار دا خرات اللہ کریم نمی ستر آر فرشت دا اے میرا بندہ جڑا بیمار نو پوچھ ستا نا اے دے باست دے چڑ دے تک تلوے آف اسے اگر اے دے تعمل کر لی اللہ دی پوری زمین امن نال پوری زمین امن نال پوری ایسے دی تعمل ہو جائے جی میرے سونے دیر میرے نبی صلی اللہ سلم تشریف لگا سنے آج دین اے جی اسلام امن کا پیغام میرے نبی صلی اللہ اللہ خوال سلم آپ اجازت لے پردہ کروا کے اپنے صحابی اپنے نوکر دے گھر دا خلوے میرے نبی دے صحابہ حضور دے بولو نوکر میرے نبی دے نوکر دے نوکر دے نوکر دے نوکر اسی اور تسی سارے سارا جہان نوکر دا نوکر صحابہ نوکر صحابہ دے نوکر دے اسی نوکر جی میرے بیری اجدر ایک میرے نبی پردہ کروا دے گھر دے اندر دا گھر ہوئے بیک آتے واقعی درونی جی شکل بنی ہوئی اللہ دے نبی فرما دے نو پیار آرہ کہ خوضی حالت بنا رکھ یہ بیماری اللہ کو مانگ کر کتنی لی سوریاں گل تے کچھ اہم تران دی جد میں جہنم دیا گھر کر سوریاں میں کہ سوریاں اے دنیا دیا گنا لو یہ بھی بخاری دی حدیث ستر گنا زیادہ کم از کم جہنم دیا گ تیز ہوئے گی میں کہ میرے تو دنیا دیا جہنم دیا گجری اتنی کھنونی آنکھ ہوئے گی میں کیے برداش کر گا میں اللہ کو دعا کر بیٹھا اللہ دنیا تھی جڑا عذاب دی نائے دی جہنم دیا گجری محفور فرمائی میرے نبی فرما دے سوریاں کون اللہ دے عذاب ان اس سن دی طاقت رکھ دائے دعا کر دا رہنا اللہ دے عبیدی جام دعا آقا فرما دے عبنا آتی نا فی دنیا حسنت وفی الاخیرت حسنت وقنا دا بن نا اللہ سن ساڑی دنیا بھی چنگی بنا آخرت بھی چنگی بنا جہنم دیا محفوظ برمائے لڑا اے دعا کر دائے اللہ مجھ حنم دیا گتو بچائی لے گا نجات ممکن ہوئی جائے گی سوریا روز محشر نجات ممکن کیسے کیسے ممکن اے ججاد اے درویک نہ پاتا دور نہ نکل جان میرے پیارے ویر اللہ 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 ایک گل بڑی پیاری میرے زین اندر آئی اللہ اللہ انجویت رب کو ڈلنے والے جناب کا مولانا اللہ عبد الرحمن مبارک بری رحم اللہ تعالی اپنی مشہور زمانوں کی تار تحفہ تلعہ زید اندر زورہ رب نبی عفا برا کیا لگ دینے زورہ رب نبی عفا انہ اے جناب صحابی تنہی تابیع تابیع من اوسط تابیع اوسط درجے تابیع جناب اے نا نے قرآن سنو دے پہنے کسے پڑھنے والے کاری نے جی پڑے اے نا فائزار لطی رف انہ قور وَذَلِكَ يَوْمَ يَذِين يَوْمُ النَّاسِير اتنا ہی پڑے آئے کہ آمدہ ناکشہ سامرے آگیا دودھ پلانے پالیا پرے دودھ بھی نیا بچے نو بھول جان گیا عمل پالیا حمل گرہ دین گیا اتنا شدید زلزلہ گوئے گا قیامت آئے اِنَّا بَتْ شَرَبْ بِكَ اللہ شدید اللہ بھی پکڑ بڑی سختان لگیے اتنا اتنا شدید لوگ پہ ہوشی دی عالم اندال گرے پہ ہونگے وَمَا هُمْ بِسُقَا وَلَا وَمَا اتنا شدید اتنا شدید وَمَا وَمَا مَا اللہ دے قرآن دیاں تلاب تو کر رہا ہے یہاں سبحان اللہ یہ بابے نے قرآن پڑھیا بابے جی نے قرآن پڑھیا تے فزیل دا ایمان لٹنے تو بچ گیا تے بابے اور آن دا مال لٹنے تو بچ گیا میں اگے چل کے بیان کر دا جے جب وہ فزیل نے کان لیا بابا پڑھ دیا پڑھ دیتے پوچھا ہے علم یعنی للذین آمنو انتخشا قلوبہ لزکر اللہ ایمان بالو کہ آج تب تو عدت بھی لانی آیا اپنی اللہ کلو ڈر جاؤ فزیل گاندہ کمڑے آپ فزیل گندے کماندر ساری جوانی والی زندگی گال چھوڑی کہ آج تب ترے تبیلہ نہیں آیا اے کاش میں اپنے آپ نواز کرنا جی جی سوڑیا یہ میں فزیل اپنے آپ نواز کرنا گیا ہے کہ اندھنے او کمڑے آپ فزیل گندی جناب زندگی گزریے گندے کماندر گزاریے آج تاکوی تینو سبگ نہیں آ سنویا آج تاکہ بیلہ نہیں آیا تیرے تے اپنے آپ نواز کرنا ڈر جائیں بس دریا ایت دا چیخ نکلی اے کھڑا پھو جاندہ ہے چھات دو پہ کھڑا پھو جاندہ ہے اللہ بس اللہ کو لو ڈر گیا اے کوئی وزیفہ زبان تجاری کی پہ ستہ جا کے مسجد اندر تحجد نید لے گائے لوگ دست دینے اے دے بات فزیلو قدی مشکلہ دینی ہے کیسی قبرستان تو کے اندینج لگتا جو اگلے جہنم بندہ مر کر کے آیا ہے اس سے وقت اتماع ارضہ کرنا چاہنا سنے آئے ریز میں شر نجات کیسے لنکنے آئے آئے صغار نال سنو دو باتا ہو گئی ہے ایک ربن اللہ سن مستقام دوسری وسیق اللہ دینت تک او رب بہم اگلی بات سن جرائے سوریاں جتے توحید ہوئے جتے تیرا دل تکلے بالا خالص دل ہوئے کہ نال تیری روزی حلال دیوئی چاہی دیئے اگر رزق نہیں نالالدہ اگر رزق تیرا حرام ہے ہے جی کھانا پینا حرام تیرے کپڑے پینے وے لباس حرام دی روزی دے تی پھر جنیا مرضی جاں پہا کر جنیا مرضی نمازہ پڑ جنی مرضی توحید لئی پھر نجات نہیں جی توحید والا حرام تو بچ دا ہے حرام دا لکمہ اپنے کاروچ بڑن دن دا نہیں داخل ہوڑ دن دا ایک ٹکا بھی پیسہ رفیہ بھی کاروچ حرام دی روزی دا او نہیں آن دن دا تی پھر اے ہو جے کرانچو حافظ محمد یہی عزیز میر محمدی جیسے لوگ پیدا اے ہو جے کرانچو بطلِ حریت قائدِ ملت قاری عبدالوکیل صدیقی خان پوری رحمہ اللہ تعالی جاتی ہیں شخصیات پیدا ہونی ہیں سوڑے آن ہاں ہاں جی میرے پیرے بھی اے در میں کھلو اگر اولاد فرما بردار نہ ہوئے تے اپنی روزی نو حلال کر لے وہ ایک مجیدہ لے کہ میرے ذزق اندر حرامتی ملاوٹتے نہیں اولاد یہ حلال روزی کھوائیں گا اولاد نافرمان کمیں ہوئے گی کدھی نافرمان نہیں ہوئے گی انشاءاللہ اللہ جو فضل اے در میں کھلنا میرے بیر اگلی بات سنگا درا یعنی دل تقوی دینا لی بات رال دو مردیے جناب تیرا دل تیرا اندر نفس مطمئن نہ بڑ جائے نفس مطمئن نفس دیا یعنی دل دیا تیرے اندر دیا تن قسمہ بیان ہوئیان ایک نفس امارہ جڑا برائی دی طرف امادہ کردائے نفس امارہ کیا دی طرف امادہ کردائے برائی دی طرف لے جاندہ ہے نفس امارہ تیرے نفس لبامہ یہ نفس لبامہ جڑا ملامت کردائے نفس اندروں تیرے جی تیرا جی ملامت کرے تیرے اندروں گال اٹھے تیرا زمیر تنو جھو جھڑے یہ آرہا کام چنگا لیا ہے کیوں کرن لگے ہیں یہ نفس لبامہ پھر بھی اچھی بات ہے کہوں جی تیرے دفع سے مطمئنہ دے تیرے کیا کہنے قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے جیڑی تفسیر لکھی ہے نا تفسیر سورہ یوسف تفسیر سورہ یوسف نہیں کہنا یوسف کہوں جی ایک جملہ ایک لفظ ہی چلو صحیح یاد ہو جائے تھے بڑی بات تفسیر سورہ یوسف او دے اندر الجمال والکمال وحق و ناک کیسا نہ آئے میں کہندہ ہو ناک خطیب کہندہ نے جی سورہ یوسف بیان کرنی ہے منڈے طالب علم ساڑے میاکیا جن نے الجمال والکمال تفسیر سورہ یوسف اندر اوہ نہیں پڑی انہیں کچھ بھی نہیں پڑیا انہیں بیان کی کرنا ہے نبی فیصد مواد تے اوہ دے اندر باقی داس فیصد جنیا مرضی ہزار آن کتابہ کٹیا کر اوہ دے جملے گا تیرے باقی کتابہ نہ بھی پڑھے تے صرف الجمال والکمال پڑھ کے سورہ یوسف بیان کرتے چالی خطبے تیرے بڑھنے چالی جمعہ پڑھا ہے ہاں جی میں چالی پڑھا ہے اللہ دی قسمیں پڑھا ہے انہیں طالب ہونتے لوگاں چاہے وہ جگرہ ہی موقع ہے کہندے ہیں نمی تو نمی نمی تو نمی بات اگلی تو اگلی بات بس ہے جو چل دیا چال دیں جو اڑی چاہی دیئے اے جی چم کے سونڈ والے وہ لوگ مر گئنے گبران جی چلے گئے ہیں اللہ اکبر جی میرے پیارے بھیر وہ دے اندر لکھتے ہیں جتے ہو قد شاگا فہا حبان دینا محبت دیاں میں تین کسمہ لکھیاں یہ دیاں تین کسمہ میم دے ہوتے پیشے کے زبریں چلو ایک لفظ اور یاد کرا دیئے میری یادت جو ہے میں آپ سے ہی اپنے غلطیاں کرنا اپنی صلاح کرنا تے اگر تو اڈی ہو جائے کوئی اکدہ لفظ صدہ ہو جائے محبت یا محبت لفظ محبت ہے ماشاءاللہ لیکن پردے اسی لوگ محبت میم دے ہوتے پیش ایسی پیش بھئی ہو یہ جانی نہیں جھڑ دی پیش ہی نہیں جان جھڑ دی ساڑی ساڑی پیش جان بھی نہیں دین دی لوگ کہنے دیرے پھر بڑے بڑے جناب آپ کو خیر کا ادھر سجد کھبیلیوں دے ادھر میں کوئی محبت دییاں محبت تسیہوں گگل تھی آج کل لکھو گے نا الحبو ٹھیک ہے وہ بول کے تسنگے محبت ہو دا ترجمہ تلفز دا محبت ٹھیک ہے دو تنواری تو سوڑ ساکتے تولہ لفظ یاد ہو جائے گا لیکن اللہ اکبر یاد کوئی کرے صدہ کرے کسے جو لے لفظ رہو تھے پھیرے نا کرنواز تھے تیار ہی نہیں ہسی جناب لہلے دیلا بجائی جا جی میرے پیارے بھیر اے دروے کھنا محبت یا تین کسمہ ایک محبت مبنی بر لذت سمجھے دوسری محبت مبنی بر تمہ تیسری محبت مبنی بر اخلاص تین کسمہ لکھیاں پر کمال کرتی فرماندے نے قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ لے کہ پہلی محبت تیری مبنی بر لذت دینا بڑی جلد شروع ہوندی تے جلدی موک جاندی تے جیڑی مبنی بر تمہ لالچ دیتے محبت بڑی دیرنار شروع ہوندی کیونکہ تے محبت پہندیاں پہندیاں ٹیم لگتا ہے بندہ اندروں خالی ہوندھا ہے نا پہندرے بند ہے در دیتر مار دا ہے در دیتر مار دا ہے او جناب گل بنان لگیا ابھی گل دے تحصیر پیدا کر لگیا انہوں ٹیم بڑا لگتا ہے دیرنار شروع ہوندی تے جلد ہی ختم ہو جاندی اول مارایا کھل لیا تھے ساری کہنے لگئے اچھا جیڑی محبت مبنی بر اخلاص ہے نا یہ بڑی جلد شروع ہوندی اے جیڑی دین آری محبت ہے قلوز آلی بڑی جلدی شروع ہوندی تے ختم ہوندی جنت اچھ بھی نال جائے سمجھا گی نا تین کسمہ ایسے پھرا نفس دیاں میں تین کسمہ یعنی جی اندر جی دیاں نفس امارہ نفس لبامہ نفس جناب حج اللہ اکبر مطمئنہ اے دیکھو تین چار منٹ دی بات اللہ اچھا ہے لو جی پانچ منٹ رہ گئے اے پانچ منٹ دا جیڑی گال سنو درہ اے درویخنا نفس مطمئنہ کی اینا جدو ایتانہ دلخوئیاں گل سمجھو ہوند زیادہ لمبی بات ہے گل سمجھ اے تانہ دلخوئیاں نفس مطمئنہ والیاں حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عن کیا لگے سونیاں مومنین کتنا پیارا خطاب اللہ دن نبی نے فرمایا ابو بکر جدو دنیا تو جائے گا فرشتہ آباد لگا رہا ہوئے گا یا آیتو نفس المطمئنہ اے تسلی اللہ عبی کے راضی تم مرضی اور ادخلی فی عبادی ادخلی جنتی اے ترمیں کھنا اللہ اکبر اے ترمیں بلاد رونتی انگرسکن سیابا گربتار ہو گئے دو نمین اسلام میں آنے آنے انہوں جگہ بادشاہ بھی سامنے پیش کیتا گیا تنانو اور دو تے مرتا دو ہو گیا انہیں کہ دین چھڑتے ہو عیسائیت کو بھول کر لے تو تو انماتی مل جائے گی ورنہ تو قتل کر دیتے جائے گے یہ جڑا ایک سیا بھی جنہیں انکار کر دیتا دین چھوڑنے تو یہ دی گردن اتاری گئی اتار کے قریب چل دی نہر اندر پھینک دیتی گئی گردن پہلے نیچے گئی بعد اندر پانی تو بلند ہوئی اکھاں کھولیاں بول کے گندی فلانگا کی آلے فلانگا کی آلے دو چار گلہ کی دیاں بعد اندر جناب اکھاں بند ہو رہیانے گردن نیچے پانی جی جا رہی ہے یہ دو غیبی آباز آ رہی ہے یا آئیتو غل نفس میں تما انہا ارجعی الہ ربی کی راضیتا مرضیہ ودخلی فی عبادی ودخلی جناتی حضرت عبداللہ بن آباز نتفن کرنے آتے جا رہنے انہا دے کفن دے اندر کو خوبصورت فرندہ جا پہلے کدھی بیکھیا نہیں گیا وہ کفن دو بچ داخل ہو گیا جدو انہیں تفن کرنے دے بعد صحابہ میں باہر نکل دے پینے کپرد جناب کا کونے چوباز آ رہی ہے یا آئیتو اللہ صلمت میں انہا ارجعی